منسو کھرین کی ہتیا اور انٹیلیا کانڈ کو لے کر این آئیے لگاتار سچن واجے کی چوڑیاں ٹائٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سچن واجے سے وہ تمام راز اگلوائے جا سکیں تاکہ جو ان کے آقا ہیں جو اس پورے کے پورے کانڈ کا مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کے گریوان تک نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی کا جو ہاتھ ہے وہ پہنچ سکے اب سچن واجے پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے وہ یہ جان چکا ہے کہ جو مہاراست میں جس کی سرکار ہے جن لوگوں کے لیے وہ کام کر رہا تھا دراصل جو اس کے آقا ہیں وہ اب اس کی مدد کرنے والے نہیں ہیں اب وہ دندل میں لگاتار جو ہے فستہ جا رہا ہے بہتر یہی ہے کہ جو یہ پورا کا پورا جو کانڈ پلان کیا گیا تھا جو منسو کھرین کی ہتیا کو انجام دیا گیا تھا اس میں ساری سچائیاں وہ خود بخود نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی کے سامنے اگل دے اور یہ سلسلہ آف شروع ہو چکا ہے دراصل آج این آئیے کی طرف سے بہت بڑا خلاصہ کیا گیا ہے اور یہ خلاصہ سچن واجے کی طرف سے بھی کیا جا چکا ہے این آئیے کے سامنے دراصل پوچھتاچ کے دوران سچن واجے نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرضی انکاؤنٹر کی پلاننگ کر رہا تھا اور فرضی انکاؤنٹر ایک نہیں کیونکہ پہلے یہ نکل کر سامنے آ چکا ہے کہ ایک وہ فرضی انکاؤنٹر کرنے والا تھا لیکن اب قبر یہ آ رہی ہے کہ سچن واجے ایک نہیں بلکہ دو دو فرضی انکاؤنٹر کرنے والا تھا سچن واجے سے پوچھتاچ کے بعد میں این آئیے کی ٹیم سچن واجے کے گھر پر پہنچی وہاں پر چھاپے ماری کی گئی اور اس چھاپے ماری کے دوران سچن واجے کا جو پلان تھا وہ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا دراصل چھاپے ماری کے دوران این آئیے کو دو پاسپورٹ ملے ہیں سچن واجے کے گھر سے این آئیے کے طرف سے یہ جو ہے گوپنیے رکھا گیا ہے اس کو کانفیڈینشل رکھا گیا ہے کہ وہ کن کے پاسپورٹ تھے بتایا نہیں ہے جو ان کی سیکیورٹی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکن این آئیے کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ دیا گیا ہے کہ جو یہ دو پاسپورٹ برامت کیے گئے ہیں جن لوگوں کے یہ پاسپورٹ ہیں ان دونوں ہی لوگوں کا فرضی انکاؤنٹر کرنے والا تھا سچن واجے اور سچن واجے نے خود یہ قبول کیا ہے کو پتا ہوگا ایک ایک ایکو کار برامت کی گئی تھی سوری ایک ایک ایکو کار کا ذکر ہوا تھا جب نمبر پلیٹ میٹھی ریورس سے نکل کر سامنے آئی تھی تب جو ایکو کار کے اونر ہیں جو کہ مہاراسترہ کے ہی ایک شہر اورنگاباد میں رہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ایکو کار چوری کی گئی تھی انہوں نے اس کی احفیار بھی درج کرائی تھی لیکن ان کی کار ابھی تک نہیں مل پائی تھی تو سچن واجے کی طرف سے بھی یہ خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ اسی ایکو کار کا استعمال کرتے ہوئے اور جو دو جن لوگوں کے پاسپورٹ برامت کی گئی تھی وہ دراصل اس نے اس لیے رکھ لیے تھے کہ کہیں وہ اس دوران دیش چھوڑ کر نہ چلے جائیں اور اس کا جو پلان ہے جو فرجی انکاؤنٹر کر کے جو سپر کار بننے کا سپنا دیکھ رہا تھا اس کیس کو سالو کرنے کا سپنا دیکھ رہا تھا تو اس نے اس لیے ان کے پاسپورٹ جمع کر کے رکھ لیے تھے کہ وہ بھاگنا چاہے اور ان کا انکاؤنٹر کر کے اس کیس کو سالو کر کے اور جو پورا کریڈٹ تھا وہ سچن واجے لینا چاہتا تھا اور ایک سپر کار بننا چاہتا تھا تو اب دھیرے دھیرے اس کیس کی جو تمام پرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کھلتی جا رہی ہیں تمام چیزیں اگدم سے پانی کی طرح ساف ہوتی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے سچن واجے نے سپر کار بننے کے لیے جیسا کہ اس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دراصل سپر کار بننا چاہتا تھا لیکن انویسٹگیٹیو ایجنسیوں کو پورا یہ یقین ہے کہ صرف سپر کار بننے کے لیے یا پھر ایک پرائیوٹ ایجنسی میں جوب پانے کے لیے کسی بڑی پوزیشن کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سچن واجے اتنا کچھ نہیں کر سکتا ہے جرور اس پورے کے پورے ماملے میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں انوالب ہیں جرور سچن واجے کو کوئی بہت بڑا نیتا کوئی بہت بڑا راجنیتا جرور اسے انسٹرکٹ کر رہا تھا آرڈر کر رہا تھا اور ان کے کہنے پر اس پوری کی پوری گھٹنا کو انجام دیا جا رہا تھا جو این آئیے ہے اسے پورا یقین ہے کہ ایک اپی آئی کے پد پر رہ کر سچن واجے اتنی بڑی گھٹنا کو انجام اکیلے نہیں دے سکتا ہے جرور اس ماملے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا انوالبمنٹ ہے تو فیلال اس کیس میں جو ایک بڑا ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ این آئیے نے چھاپے ماری کی ہے سچن واجے کے یہاں پر وہاں پر پاسپورٹ برامت کیے گئے ہیں اور جس کا وہ پاسپورٹ برامت کیا گیا ہے دراصل اس کا فرضی انکاؤنٹر کرنے والا تھا سچن واجے بہرحال اس اپڈیٹ کو لے کر جو یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سچن واجے فرضی انکاؤنٹر ایک نہیں بلکہ دو دو کرنے والا تھا اس پر آپ کی کیا رائے ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنے بات اور ہاں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے